تو یہ دیکھئے میں ابھی مکہ مکرمہ سے نکلا ہوں اور تائف کے روڈ میں جا رہا ہوں اور یہ دیکھئے جو یہاں کے گاؤں ہوتے ہیں کس طرح کی گاؤں ہوتے ہیں اور یہ دیکھئے آپ کو اس سائیڈ میں آپ کو دیکھتا ہوگا یہ گاؤں ہے اب یہ گاؤں کا نام نہیں معلوم ہے لیکن یہ گاؤں ہے اور دیکھئے گاؤں بھی لگ رہا ہے جیسے شتی کے طرح ہے اور یہ بلکل پہاڑوں کے دونوں طرف پہاڑ ہے اس کے درمیان میں یہ گاؤں پسا ہوگا ہے اور یہ تائف کا علاقہ ہے یہاں پہ ہرہ بھرہ ہوتا ہے ہمیشہ بارش ہوتا ہے اور یہ آپ کو ابھی دیکھنے سے بھی لگتا ہوگا کہ ہرہ بھرہ علاقہ ہے اور جب اوپر آپ جڑھیں گے باہر پہ تمہیں اچھا ساکھ سبجی وغیرہ کا خیتی ہوتا ہے جو کا خیتی ہوتا ہے لیکن ہم ابھی اوپر نہیں جا رہے ہیں بھی ہم نیچے سے ہی گھومیں گے انشاءاللہ آپ کو اگلی ویڈیو میں آپ کو جرور پودی تائف کی زیارت آپ کو کراؤں گا جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جہاں کو ان کو پتھر مارا گیا تھا جس پتھر کے اوپر ٹیک لگا کے بیٹھے تھے وہ پتھر آج بھی سرخ ہے لال ہے اور اس کو بانڈری کیا ہوا ہے وہ پتھر آپ کو دیکھاؤں گا اس کے بعد جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا پتھر مارا گیا کہ اللہ تعالیٰ کو بھی اس پر رحم آیا تو فرستوں کو بیجا کہ جاؤ اس پہاڑ کو آپس میں ملا دو تاکہ تائف کے لوگ آپس میں پہاڑوں کے درمیان سمٹ کر مر جائیں جب وہ بہار دونوں طرف سے جب آپس میں جھوڑنے لگا پورا بکھرنے لگا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کیا یا اللہ ان کو چھوڑ دیں اس لیے کہ یہ اگر ایمان نہیں بھی لائے تھی ان کے اولاد ان کے بچے جرور ایمان لائیں گے اور بعد میں جنگ حنین کے بعد تائف کے لوگ سارے لوگ ایمان بھی لے آئے تھے تو وہی وہ جگہ ہے تائف جو جنگ حنین کا واقعہ پیس آیا تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے جو ہجرت کیے تھے وہ تائف میں ہی کیے تھے جب مسرکین مکہ نے جب ظلم و ستم زیادہ مکہ میں ان کے ساتھ کرنے لگا تو انہوں نے ارادہ کیا کہ میں تائف جاؤں گا اور وہاں پہ لوگوں کو دین اسلام کی دعوت دوں گا لیکن یہاں کے لوگ اور سرکس لوگ تھے یہاں کے جو دو سردار تھے وہ ان کے اوپر جو آوارہ قسم کے جو بچے ہوتے ہیں لڑکے ان کو چھوڑ دیئے اور ان کو پتھر پرسوائے گے ان کے اوپر ان کا جسم لہو لہان ہو گیا تھا اور ان کے ساتھ اور کوئی بھی نہیں تھا ان کے ساتھ صرف ان کے جو جو ان کے جائد بن حارسہ تھے تو کبھی جب پیچھے سے پتھر برساتے تو آگے جو ہے کہ ہوتے پیچھے سے پرسانے لگتے جیدھر جیدھر پتھر برستا جائد بن حارسہ جو ہے ان کو پروٹیکٹ کرتے تھے لیکن ایک سنگل بندہ دس بندے کی پتھر باجے میں پروٹیکشن نہیں کر سکتا پروٹیکٹ اتنا تو وہی پہاڑ جو اس پہاڑ کو دیکھنے سے آج بھی لگتا ہے کہ یہ پتھر ابھی گر جائیں گے اس لیے کہ بلکل ایسا لٹکے ہوئے ہیں لگتا ابھی گر جائیں گے لیکن وہ اللہ کا کرم ایک وہ گر نہیں رہا ہے اور جب وہ نبی کا صلی اللہ علیہ وسلم کا جب روکا ہوا ہے تو وہ کیسے گر جائے گا لیکن وہ ایک عبرت کے لیے ایک نسان ہے کہ اللہ جو چاہے وہ کر سکتا ہے اور اس طرح سے بہت سارے سعودی عرب میں اور بھی دنیا میں نسانات ہیں یا مصر میں بھی ہے فیرون کا جو ڈیٹ بوڈی ہے یہاں پہ علولہ میں ایک جگہ ہے وہاں پہ جو لوت علیہ السلام کی قوم یا کسی اور صحابے کے قوم تھا جو لوت علیہ السلام کی قوم بھی وہاں پہ تھے جب وہ ان کو نہیں مانے تو ان کی عورت جو تھی ایک یا سوری میں اس نبی کا میں نام بھول رہا ہوں تو ان کا جو ہے کہ آج بھی ان کی بیوی جو تھی وہ پتھر بن گئی ہے وہاں پہ اس طرح سے پوری پتھر کا دیکھتا ہے تو وہ چیز بھی وہاں پہ ہے جو کی آپ کبھی بھی دیکھ سکتے ہیں تو یہاں سعودی عرب ہے بہت سارے جو ایکی اس طرح سے جو مشالے ہیں اور موججات ہیں اور ایسے تو پوری دنیا ہی میں ایک موججات ہی ہے اللہ کے لیے کی ایمان کے لیے وہ مالوں کے لیے کافی ہے سورج چاند دین رات اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں اور مسلمانوں کے لیے سب سے بڑا موججات جو ہے وہ قرآن ہی ہے تو یہ چیز ہے یہاں پہ تائف میں تو انشاءاللہ میں آپ کو اگلی ویڈیو میں وہ ساری چیزیں وہاں پہ اور جس انگور کے باگ میں حضر صلی اللہ علیہ وسلم رکے تھے اور جو دو کرسچن جو عیسائی جو وہاں پہ اس بغات کے جو غلام تھے اور جو ورکر تھے وہ آئے تھے انگور دینے کے لیے بعد میں ان لوگوں نے بھی ایمان لے آیا تھا تو وہ ساری چیزیں ہیں تائف میں وہاں پہ مسجد ہے پوہا ہے اور ایک مسجد ہے جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پہ ہے تو یہ دیکھئے یہ تائف کا جو علاقہ ہے یہ مکہ مکرمہ کوئی بہت زیادہ دور نہیں ہے باقی نہ ہی کبھی ہم لگوک پچیس تیس کلومیٹر آئے ہیں اتنا ہی میں جو ہے کہ ابھی بہت سارے جو یہاں کی موشم میں یہاں کی جو صدرو حجر اور یہاں کی جو جمینوں کی جو مسجدی ہیں یہ سب بلکل آلگ ہیں اور یہ بھرے نظر آرہے ہیں اور یہ دیکھے لگتا ہے کسی چیز کی فیکٹری ہے یہ ابھی ہم پہنچ گئے ہیں بلکل ایک تو پہاڑ پہ آپ دیکھے ہوں گے لیکن یہ سعودی آرہ میں دیکھے بلکل جمین کے جمین کے سطح تک بادل چھایا ہوا ہے ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے جمین پہ بادل چھایا گیا ہے ہم لوگ اپنی انڈیا میں پہاڑوں تک دیکھے تھے لیکن یہاں پہ بھی یہ دیکھئے بہت پیارا موسم ہے یہاں کے تائف کا اور یہ دیکھیں بلکل ایسا لگ رہا ہے جیسے بارش ہو رہا ہے اس وقت پہ بھی جب ہم لوگ مکہ سے نکلے تو اچھا خاصا گرمی تھا دھوپ تھا تو اللہ کا یہ موجزہ ہے یہ قریصمہ ہے جو کہ عبرت والوں کے لیے اسے عبرت حاصل کر سکتے ہیں یہ تھوڑی ہی دور پہ اس طرح کی جو موسم چینجنگ پہا یہ دیکھیں در خیتی بھی ہو رہے ہیں اس وقت اچھا خاصا خیتی ہوتا ہے اوپر چلے ریکھیں گمالے آپ اوپر چلے تھا دور یہ دیکھیں یہاں سے اب وہ گھاٹی پڑتا ہے اور یہ دیکھیں کتنا پیارا موسم ابھی اس وقت پہ بارش ہو رہا ہے اور ابھی ہم لوگ اوپر چلے رہے ہیں اور بلکل یہ جلیبیہ گھاٹ جو اپنے آپ بولتے ہیں جلیبی کی طرح اس طرح سے آپ کو دیکھنے کو ملے گا بھی اور بہت پیارا موسم ہے بہت خوصی مل رہا ہے اور یہ دیکھیں یہاں کی پہاڑ جو ہے صرف تیس چالیس کلیومیٹر کے اندر میں دیکھیں بلکل ہرے بھرے پہاڑ ہیں اور یہی مٹہ کے پہاڑ بلکل سوکھے ہوئے ہوتے ہیں اس میں بلکل خانس بھی نہیں ہوتے ہیں ماشاءاللہ دیکھئے آپ جارت کیجئے اور یہ ہنین کا پہاڑ ہے یہی پہ جنگ ہنین ہوا تھا اور یہی پہ طائف کے جو سرکش شردار تھے وائے تھے اور یہاں پہ ایک قلعہ ہے اوپر میں جو اس قلعے میں ان لوگ لگ بھگ بہت دین تک اپنا خانے پینے کا سامان جمع کر کے اور یہ کر دیا ہے کہ اب ہم کو ہرا کر کے دیکھ لو اللہ جو چاہتا ہے وہ ہوتا ہے ماشاءاللہ یہ دیکھا یہی پہ آپ کو روپوے بھی ملے گا جس کے اوپر جھولا ہوتا ہے جو چلنے کے لئے ابھی پتہ نہیں چالی ہے نہیں پر میں آئے تھا تو بند تھا اس وقت میں ادھر بھی چل رہا ہوں اور ابھی آپ کو یہاں پہ جھرنا بھی ملیں گے پانی گرتا رہتا ہوگا بہت پیارا موسم ہے بہت پیارا جگہ ہے پانی گرتا رہے ہیں مجھے کا سامان اللہ کو اپنے کار رہے ہیں پانی گرتا رہے ہیں چیitime ju И 처شکا تھے بیگ ہوں یا مچہ آجے گا آرے کتنا سندر ہے رہے یہ تو یہ بھی چال رہا ہے چال رہا ہے چال رہا ہے اوپر رہا دیکھا وہ یہ دیکھئے جھولا چال رہا ہے اس کے اوپر لوگ چال کے گھومتے ہیں نیچے سے اوپر سکھا وہ پہاڑ کے اوپر سے نیچے آتا ہے یہاں یہ آجے سٹوپ ہے بابا مجھے بھی یہ کرنا ہے پلیز اور وہاں پہ وہ سلپ کرنے والا بابا اس میں واتا پاک بھی ہے مجھے نہیں بتا تھا طائف اتنا اچھا ہوگا اب بند کر لوں کہ ہاتھوں کے لوں یہ بھی ہاتھ جو ہے جس کو بولتے ہیں اپنے ہاتھ اس طرح سے ہاتھ ہے بنا ہوگا اور بہت پیارا جگہ ہے موہسن بھی بہت پیاری ہے یہ دیکھیں ایسے گماتے جلو تھا بہت پیارا جگہ ہے بہت پیارا جگہ ہے یہ ہے جھولا جس کو روپ بے بولتے ہیں جس کو روپ بہت پیارا جگہ ہے ہمارے کمالے نے ٹھیک ہے پر نہیں جائیں گے پر کدھر سے جانا جانا رہتا ہے آپ کدھر ہے اب یہ کہاں چڑھے ابھی تو 10% بھی نہیں چڑھے ابھی تو 10% بھی نہیں چڑھے یہ کیا فیلی مجھوس یہ فیلی روک یعنی چٹان اوپر سے پتھر گیر سکتا ایسے کسے گیر سکتے کچھ یہ اللہ یہ پہاڑ کے یہ دیکھئے یہ تائف کے پہاڑے اور گھاٹیاں کتنے جبرجست ہیں ہماری بیٹی کو بہت پیاری لگ رہی ہے جگہ بولی پہلے کیوں نہیں آئے یہ سورج ہے یہ پہلے کیا ہے میں بہتا ہوں ہماری بیٹی یہ پہلے کیا ہے ابھی آگے جھرنا بھی ملے تم کو پہلے ہوتے مجھے جھرنے سے کوئی مطلب نہیں مجھے پہلے 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 وہاں بہن نیچے نیچے تھا؟ ہاں اس میں ہر کلر کے پہاڑے لال ہے کالا ہے ہاں 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 آگے سے پکڑیاں بل رہا ہے آپ ہی پر آت خوچے گا آپ ویڈیو بھی اچھا نہیں پانے گا یہ پہلے کہنے کا ہے کہ اتنا جبر جاست بچہ لے تو ان لوگ پر نیندینی سورا ہوتا ہے اچھا جانے یہ پہلے ہو تو اچھا ہے کہ ہوتا ہوتا ہے ہوتا ہوتا ہے یا ہوتا ہے یہ پاریس ہو رہا ہے ہوتا ہوتا ہے ہوتا ہوتا ہے اچھا ہوتا ہے محمد صحیح ہے موسیقی 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 دیکھیں کس طرح سے موسیقی 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 توڑی